دندارو سر سے پہلے ہمارے آقا ہے نامدار امام زمان نور مولانا شاہ کریم علیہ السینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دندارو قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے نام یا القاب سے یاد فرمایا ہے جن میں سے ایک نام دائی ہے اللہ کے عمر سے اللہ کے فرمان سے اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا دائی جیسے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا خوش خبری سنانے والا اور درانے والا بنا کر تو آپ دیکھیں اس میں رسول خدا کے فنکشنز کا بھی ذکر ہوا ہے آپ کی نورانیت کا بھی ذکر ہوا آپ کی ذمہ داری کا بھی ذکر ہوا ہے اور جب دعوت کی بات آتی ہے تو دین کو عام طور پر دعوت ہی کہا جاتا ہے کیونکہ دین کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو سیدھے راستے کی طرف بلائے سیدھے راستے کی طرف یا اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کا میار لوگوں کی سمجھداری کا میار اقل کا میار الگ الگ ہوتا ہے ایک اور کلام میں آیا ہے کہ لوگوں سے ان کے عقل کے میار کے مطابق بات کرو آپ ایک بچے سے جو بات کرتے ہیں ایک جوان سے بات کرتے ہیں ایک بزرگ سے بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ وہی الفاظ اور وہی زبان استعمال نہیں کرتے ہیں ایک سمجھدار انسان کے ساتھ پڑھے لکھے انسان کے ساتھ باتشت کا انداز مختلف ہوتا ہے ایک کم پڑھے لکھے انسان کے ساتھ مختلف باتیں ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ آپ مختلف لیبل پہ بات کرتے ہیں تو ہمیشہ دعوت کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کے عقل کے میار کے مطابق بات کریں آپ باتوں کو اس طرح سمجھائیں کہ جو ان کے لئے سمجھنا آسان ہو جائے اور اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تین طریقوں سے اللہ کی راستے کی طرف دعوت دینے یا بلانے کا حکم دیا ہے اُدْعُوا الٰى صَبِلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَتِ وَالْمَاعُ عِزَتِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ اَحْسَنَ یہ تین طریقہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت سے بلا سب سے پہلا جو آلہ ترین میار ہوتا ہے خدا کی راستے کی طرف بلانے کا وہ وزڈم ہے حکمت ہے آلہ ترین علم کی بات ہے حکمت جو ہے وہ علم سے کہیں زیادہ بلند چیزیں ہیں بلند میار کا ہے آپ سینکڑوں برسوں یا ہزاروں سالوں کے علم کا جب نچوڑ نکالتے ہیں تو وہ حکمت بن جاتی ہے تو فرماتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں عقل مند کو اشارہ کافی ہے ایک سمجھدار آدمی کو آپ ہنٹ دے دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی بات اس کی لیکن اگر کوئی شخص سمجھدار نہیں ہے علم کی کمی ہے تو کہتے ہیں آپ سر پٹک 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 کے مر جائیں گے تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی حالانکہ وہی بات کسی دانہ کو اشارے میں سمجھ میں آ جائے شاید آپ پہ کچھ کہنا بھی نہ پڑے تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ یہ پہلا مرحلہ ہے پھر جب سادہ لوگ ہوتے ہیں وَالْمَوْعِزَتِ الْحَسَنَةِ اور اچھی اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے بلاؤ کچھ لوگوں کو آپ مٹھی باتیں کرتے ہیں سمجھاتے ہیں نصیحتیں کرتے ہیں سمجھ میں آ جاتی ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِيَا أَحْسَنَةِ کچھ لوگ ہیں جن کو آرگیومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے جن کے ساتھ بحث و مباحثہ کی ضرورت پڑتی ہے تو فرماتے ہیں ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرو لیکن بحث و مباحثہ کا طریقہ کیا ہو جادِلْهُمْ بِالَّتِهِيَا أَحْسَنَةِ جو دیسسینٹ دیسسینٹ جو بہترین اور شریفترین طریقہ ہے بحث مباحثے کا آپ وہ طریقہ اپنائیے اس کی مثال ہم زمین سے لے سکتے ہیں ایک تو زمین وہ ہوتی ہے جو بالکل تیار ہے آپ کو اس میں فصل حاصل کرنی ہے تو آپ صرف بیچ بو دیجئے باقی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس کو بالکل ریڈی کیا گیا ہے تو یہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں آپ کو صرف دانہ چھوڑ دینا پڑتا ہے باقی اس کے آباد کچھ نہیں کرنا پڑتا کچھ زمین ایسی ہوتی ہیں جو ذرخیز ہیں آپ اس پہ دانہ ڈالیے تھوڑی سے اس پہ محنت کیجئے تھوڑا سا پانی ڈالیے تھوڑا سا خات ڈالیے آپ کو فصل مل جائے گی تھوڑی سے محنت سے زمین میں اتنی ذرخیزی ہے کہ آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ پیار سے محبت سے حکمت کی باتوں سے سمجھاتے ہیں ان کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے تیسری قسم کی زمین وہ ہوتی ہے جو تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے سالوں سے پڑی ہوئی ہے بارش نہیں ہوئی ہے زمین سوک گئی ہے پتھر کی طرح سخت ہو گئی ہے لیکن نمی کی ضرورت ہے تو آپ کو تھوڑی سے محنت کرنی پڑتی ہے تھوڑا آپ اس میں حل چلاتے ہیں پانی ڈالتے ہیں پتھروں کو توڑتے ہیں جو غیر ضروری چیزیں جس کا ویڈنگ کہتے ہیں جو غیر ضروری چیزیں اگر اوگ آئیے ہیں ان کو ہٹاتے ہیں تو وہ زمین بھی آپ کے لئے کاشت کے قابل بن جاتی ہے وہ زمین بھی آپ کو فصل دینے کے قابل بن جاتی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر آپ کو تھوڑی سے محنت کرنی پڑتی ہے تھوڑا آرگیومنٹ کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا بیس مبایسہ کرنا پڑتا ہے اور ان سے ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو دین کی طرح بلانے کے لئے اللہ کے راستے کی طرح بلانے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ڈیفرنٹ راستے ہمیں بتاتے ہیں لیکن عام طور پر دین کے بارے میں کہا جاتا ہے دین نصیحت ہے آپ جس مذہب میں بھی جائیں گے وہاں کچھ ڈوز اینڈونز ہوتے ہیں یعنی کچھ کرنے کو کہا جاتا ہے کچھ منع کیا جاتا ہے آپ یہ کریں آپ کے لئے اچھا ہے یہ نہ کریں آپ کے لئے برا ہے یہ کریں گے تو آپ کو اس کا بدل اچھا ملے گا یہ کریں گے تو آپ کو تکلیف ہو جائے گی تو آپ ان سے دور رہے تو یہ پیغمبروں کی اور دائیوں کی صفات رہی ہیں ان کا منڈیٹ رہا ہے جن میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان کو لوگوں کو اچھے راستے کی طرف اچھے باتوں کی تلقین کرتے ہیں اچھے راستے کی طرف بلاتے ہیں اچھے باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بوری باتوں کے نہ کرنے کا حکم کرتے ہیں ان کو منع کرتے ہیں تو یہ عمر اور نہیں دین کی بنیاد ہے کہ آپ سے کچھ باتیں کرنے کو کہا جاتا ہے کچھ باتیں نہیں کرنے کو کہا جاتا ہے تو یہ دراصل دین کی بنیاد ہے اور آج ہم اسی بنیاد کے تحت ہمارے مذہب کی ایک بہت ہی بنیادی ٹریڈیشن جس سے ہم روزانہ دین کی باتیں حاصل کرتے ہیں اپنے دل کی زمین کو سہراب کرتے ہیں روزانہ وہ پانی ہم اپنے دل میں دیتے ہیں اور اس سے اپنے دل کی زمین کو آباد کرتے ہیں وہ ہمارے دائیوں کی تعلیمات ہے وہ ہمارے پیروں کی تعلیمات ہے اور ہمارے پیروں کے گنانوں میں سے پیر صدر دین ماباب کا ایک گنان آج ہم لیں گے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے یہ گنان جب ہم سنتے ہیں تو آپ کو اس کا پہلا پارٹ سن کر ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ یہ خوشحالی کا گنان ہے جب آپ پہلا پارٹ سنتے ہیں اس گنان کا تو آپ کو لگتا ہے آپ کو خوشحالی کا گنان بول رہے ہیں مگر پہلے پارٹ کے بعد وہ روحانی خیال کا اور ایک لحاظ سے روحانی مجلس کا گنان بن جاتا ہے آپ کہیں گے بھئی ایسا کیوں ہے یہ پہلے پارٹ میں دھوڑ دھداما کی باتیں ہو گئی اور بعد میں اچانک آپ ملک الموت پہ آگئے تو یہ ہمارے گنان کے لٹریچر اور ہمارے پیروں کا جو کلام ہے جو کلام وہ بولا کرتے تھے ان کا ایک انداز ہے اور وہ انداز یہ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سا کلام آپ شروع کرتے ہیں تو پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں یعنی اللہ رسول کی تعریف کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو بات کہنی وہ کہتے ہیں تو پہلے پارٹ کے اندر مولا کی تعریف بیان کرتے ہیں مولا کے آمد کی خوشی کی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اخلاقی دعلیمات کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ گنان جو ہم پڑھتے رہتے ہیں عام طور پر جیس سامی راجو آوے جنگی ڈھول وجاوے چودیس چاندرونہ ہوڑا کہ میرے مولا تشریف لا رہے ہیں جیسے میں نے کہا کہ سنتے ہی ایسا لگتا ہے کہ خوشالی میں بولنے والا گنان ہے مگر آگے ایسا نہیں ہے کہ سامی راجو آوے جنگی ڈھول وجاوے میرے مولا تشریف لا رہے ہیں بڑے بڑے ڈھول بجا رہے ہیں اس میں جو لفظ ہیں جنگی ڈھول وجاوے بڑے بڑے ڈھول بجا رہے ہیں یہ وجاوے کی جگہ ایک اور لفظ بھی ہم کو ملتا ہے ٹیکسٹ میں کہ جنگی ڈھول وجڑاوے یعنی بڑے بڑے ڈھول بجائے جا رہے ہیں اور دونوں اپنی جگہ پہ سننے میں ہم کو صحیح لگتا ہے مگر جو زیادہ جگہوں پہ ملا ہے وہ ہم نے گنان کی کتاب میں لیا ہے ہمارے گنانوں میں بار باری امام زمان کے آنے کی وعدت کیوں کی گئی ہے امام زمان کے آنے کی خوشخبری امام زمان کے آنے کی جو خوشحالی اور جو سین ہے ایک جشن ہے ڈھول بج رہے ہیں ڈھدامہ بج رہے ہیں بھیروی بج رہے ہیں شہنائیاں بج رہی ہیں یہ بہت زیادہ ذکر اس کا گنانوں میں کیوں ہے اس کی وجہ ایک بہت بڑی یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں جب ہمارے پیر تعلیم دے رہے تھے اس وقت بظاہر جسمانی طور پر امام موردوں کے بیش میں نہیں رہتے تھے امام تو اٹھارہ سو بیالیس میں سب سے پہلے امام حسن علی شاہ مابا صلوات اللہ علیہ ہندوستان آئے ہیں اس کے پہلے کہ ہمارے سارے امام جو ہمارے گنان ہسٹری کے گنان ہے امام ہے وہ سب مولا اراک میں یا ایران میں رہا کرتے تھے اور ہمارے پھر بار بار جماعتوں کو یہ یقین دہانی کرواتے رہے ہیں کہ سامی مارو جمپو دیپ ماہ آوینگو نروان کہ ایک دن میرا مولا ہندوستان ضرور پدھاریں گے تم دل چھوٹا نہیں کرو غمگی نہیں کرو اب دیکھیں کہک نگری میں مولا بیٹھیں عالموت میں مولا بیٹھیں اراکھن میں بیٹھیں ایران میں مولا بیٹھیں سہتر دیت میں بیٹھیں مولا عربی لباس میں بیٹھیں وہ عجمی زبان بول رہے ہیں وہ فارسی زبان بول رہے ہیں بار بار مریدوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہمارے امام وہاں ہے آپ اس کا انتظار کریں وہ تشریف لائیں گے اور اسی میں بار بار ہمیں یہ خوش خبریں سنا رہے ہیں کہ میرے مولا جب آئیں گے تو اس وقت کا سما کیا ہوگا کتنے ہزار فوجی ساتھ میں ہوں گے اور کتنے ہاتھیوں پہ ہوں گے کتنے گھوڑوں پہ ہوں گے کتنے پیدل ہوں گے اور کیا ان کا جھنڈا ہوگا یہ سب چیزیں ریپیٹیٹلی آپ کو گنان میں مر رہا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مریدوں کو یہ خوش خبری دی جا رہی ہے کہ مولا ایک دن آئیں گے اور جب آئیں گے تو آپ کی دنیا میں یہ ایک روحانی بہار آ جائے گی تو فرماتے سامی راجو آوے میرے مولا آ رہے ہیں جنگی ڈھول و جاوے بڑے بڑے ڈھول بجائے جا رہے ہیں مولا کے آمد کے چہو دیس سے چاندرونہ ہوا میرے مولا کے آنے سے چاروں طرف مولا کی جو نورانیت ہے وہ پھیل گئی ہے رے ہو پرانیا قائم جینے آراد ہو اے میرے مریدوں اے میرے انسانوں لوگوں جماعتوں قائم جی کی اطاعت کرو گنانوں میں اماموں کے نام بھی آیا ہے امام کے لئے امام بھی آیا ہے امام کے لئے نر بھی آیا ہے گرنر بھی آیا ہے مگر ایک کومن ورڈ جو ساری اماموں کے واسطے یوز ہوا ہے وہ قائم ہے کہ قائم جی کی اطاعت کرو مطلب آپ زمانے کے امام کی اطاعت کرو اور اسی کے ساتھ یہ ہمارا جو سیلوٹیشن ہے ہمارا جو سلام ہے جماعت خانے میں داخل ہونے کا یا ہمارے دعاوں کے درمیان تجبیعوں کے آخر میں کہ ہے زندہ اور قائم پایا کہ وہ امام جن کو ہم مان رہے ہیں وہ زندہ ہے اور وہ قائم ہے ہمیشہ رہنے والا ہے جن کو ہم نے پایا ہے تو یہ ایک ایک کومن آپ یوں کہے ایک جنریک نام ہے جو امام کے واسطے یوز کیا کہ جب آپ قائم کہہ رہے ہیں تو آپ کسی پٹیکلر امام کا نام نہیں لے رہے ہیں نر کہہ رہے ہیں تو کسی ایک امام کا نام نہیں لے رہے ہیں آپ امام ایس سچ ان کی تعریف کر رہے ہیں ان کا نام لے رہے ہیں تو قائم جی کی اطاعت کرو یعنی زمانے کے امام کی تابع داری کرو الاخ پرخ نے مویسارو پرخ بھی مرد کو کہتے ہیں جو اس طرح نر کا لفظ استعمال ہوا ہوا ہے اس طرح پرخ ہے یہ پرخ مارڈن گجراتی میں پرش کہتے ہیں پرش انستری پرش ان ناری تو پرخ کا مطلب بھی مرد ہوتا ہے مرد کامل ہے تو وہ ناقابل بیان مولا کی تم تعریف کرو ان کو مد بھولو شاہ پرخ نے رے سنبھارو جو مولا زمانے کے امام کے مالک ہیں ان کو ہمیشہ یاد کرتے رہو رے ہو پرانیا قائم جی نے آراد ہو کہ اے لوگوں زمانے کے امام کی اطاعت کرو اس کے بعد گنان کا جو ٹون ہے تعلیم ہے اس کا انداز بالکل بدل جاتا ہے اے جی نمڑی نکھمڑی ویرہ ہسی ہسی ملنا کام کرو دو تجو تین چار چیزیں بڑی بنیادی جو ہمارے اخلاق کی تعلیم ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا اس طرح میں نے کہا کہ دین نصیحت ہے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بھی جس طرح قرآن شریف میں حضرت لقمان پہ پوری سورہ ہے قرآن کی اکتیسویں سورہ سورہ لقمان ہے جس میں حضرت لقمان جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بہت ساری باتیں کرتے ہیں تو وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ وَاِسْقَالَ زندگیوں کی باتیں بتاتے ہیں کہ آپ آجیزی سے جھک کے چلو اور کھمڑی یعنی افوہ درگزر لوگوں کو ماف کرتے ہوئے چلو لوگوں کے ساتھ ہس کے باتیں کرو مسکران کر بات کرو اور کام کرود دوئے تجو نفسانی خواہشات اور غصہ ان دونوں کو دور کرو اب دیکھیں دو لائن کے اندر کتنی باتیں ہمیں بتائیں سب سے پہلی بات حضرت لخمان علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں اور آپ کسی زمانے میں ان آیات کو پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ایسا لگ رہا ہے یہ آج کی بات ہے ہمیں آج کے لئے یہ کچھ کہا جات کہیں میرے بیٹے لوگوں سے اپنا مو پھلا کر مت بیٹھ یعنی جیسے کہ گھمن میں آجاتے ہیں بڑائی میں آجاتے ہیں مومن مہ نیم جان جو جی تمہیں کائی نومہ کرشو ابھی مان دے بیتر بہت اندھار رہا تمہیں چھوڑی دے جو ابھی مان دے جسم کی بڑائی نہیں کرو ابھی ہم نے گنان سنا ٹائم ملے تو یہ گنان پورا پڑھئے گا بھائیو بھرم نہ بھولیے ویران نہ بھولیے پورا ہمارے جسم کی حالت کیا ہے وہ ہمیں تفصیل سے بتائی ہے بہت لمبا گنان اس لئے پورا گنان شاید ہی ہم کبھی سن سکتے ہیں اور اس میں ایسی باتیں ہمارے جسم کے لئے کہی گئی ہے کہ بعض وقت ہم شاید اسے جماعت خانے میں پڑھنا چند پاتھوں کو مناسب بھی اب ہمیں نہیں لگتا ہے کیونکہ اتنی کھل کر اس میں باتیں بتائی گئی ہیں لیکن بنیاد اس کی یہ ہے کہ اپنے جسم پہ فخر نہ کرو جسم پہ بڑائی نہ کرو آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدہ ہے جہاں ایک مٹی کی امارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارہ بنا اور اینٹ جس کی ہڈیاں چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماء موت کی آندھی اسے آ کے جب ٹکرائے گی ٹوٹ کر پھر یہ امارت خاک میں مل جائے گی خاک کا پتلا بنا ہے خاک کی تصویر ہے خاک میں مل جائے گا خاک دامن گی رہ آخر خاک ہو کچھ بھی نہیں ہے انسان اگر صرف اپنے جسم پہ فخر کرتا ہے تو پیر نے اس میں بھی ہمیں اس گناہ میں تفصیل سے بتائے کہ کائیہ کے اوپر جسم کے بارے میں زیادہ فخر نہ کیا کرو تو حضرت لقمان علی اپنے بیٹے سے فرماتے وَلَا تُسَعِد خَدَّكَ لِنَّاس گھمن سے بڑھائی سے اپنا مو پھلا کر نہ بیٹھو وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْدِ مَرْحَا اور زمین پر اکڑ کے مت چلا کرو اِنَّ اللَّهَ اللَّهَ يُحِبُ بُكُلَّ مُخْتَالًا فَخُور اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَالَهَ بڑھائی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا اس لئے اللہ تعالی ہمیں فرماتا ہے بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا کرو ہمارے اللہ اکبر پڑھنے سے اللہ بڑا نہیں ہو جاتا ہے ہمارا اللہ اکبر پڑھنے کا کام ہمارے واسطے ہے کہ ہم یہ یاد رکھے کہ ہم بڑے نہیں ہم چھوٹے ہیں جب بھی کبھی بڑھائی کا جی چاہے کہتے ہیں جب بھی کبھی گھمن کرنے کا جی چاہے تو کہتے ہیں ایک چکر کبرستان کا لگا لینا ایک چکر شمشان گھاٹ کا لگا لینا ساری جو بڑائیاں ہیں وہ دھری کی دھری رہ جائے گی اس لئے کہتے ہیں جہاں تک ہو سکے میت میں ضرور شرکت کیا کرو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح کم سے کم ہمیں ہماری موت یاد آ جاتی ہے سر جکا کر یاد کر لیتا ہوں اپنی موت کو سر جکا کر یاد کر لیتا ہوں اپنی موت کو حاضری ہو جاتی ہے اللہ کے دربار کی ایک سیکنڈ لگتا ہے سر جکا کر اپنی موت کو یاد کر لو تو سمجھ لو اللہ کے دربار میں اپنی حاضری لگ گئی اور زندگی سدھے راستے پہ آ جاتی ہے کہتے ہیں بڑائی نہیں کرو جسم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بڑائی کرنی جیسی ہے وَقْصِتْ فِي مَشِقَ اپنی چال میں نرمی رکھا کرو وَقْدُدْ مِن سَوْتِ اپنے آواز بھی نیچی رکھا کرو آواز سے بھی گھمرن کی آواز نہیں آنی چاہے آواز میں بڑی آواز سے بات بھی نہیں کرو کبھی ہم غصہ کرتے ہیں تب ہی بڑی آواز سے بات کرتے ہیں آپ کسی سے پیار بھی کرتے ہیں کسی کو بہت پیار کرتے ہیں مگر اچانک غصے میں آکے چلاتے ہیں اس کے اوپر آدمی چلاتا کب ہے کوئی نزدیک بیٹھا ہے آپ کے پاس بیٹھا ہے آپ کبھی اس پہ چلاتے تو نہیں ہے آپ کا بچہ آپ کو اتنا پیارا ہے آپ کی بیوی آپ کو پیاری آپ شوہر آپ پیارا ہے ماباب پیارے ہیں دوست برادر بہت دل سے قریب ہے مگر کبھی ہم چلاتے ہیں غصے میں آکر بچہ ماباب پہ چلا اٹھتا ہے شوہر بیوی پہ چلا اٹھتا ہے بیوی شوہر پہ چلا اٹھتی ہے یہ اتنا قریب جو ہے اس کے لئے اتنا چلانے کی ضرورت کیا پڑ گئی جب ہم غصے سے چلاتے ہیں تو ایک گھڑی ہوتی ہے جو ہمارے دل سے بہت قریب رہنے والا ہے اس کو ہم اتنا دور کر دیتے ہیں اپنے سے کہ اس کو سنائی دے اس لئے ہم چلاتے ہیں نزدیک کے اس کے لئے چلاتے نہیں نزدیک کے ساتھ تو کنافس ہی کرتے ہیں دور والے کے واسطے چلاتے ہیں غصے میں نفرت میں ایک گھڑی کے رہتے ہیں بعد میں افسوس کرتے رہتے ہیں مگر بعض اوقات ہماری ایک گھڑی کی غلطی ہمیں بہت مہنگی پڑ جاتی ہے اس لئے کہتے ہیں زبان پہ قابو رکھو زبان پہ قابو رکھو اور میٹھی زبان سے بلائے کرو تو نمڑی کھمڑی اس لئے کہتے ہیں شبد شبد سب کوئی کہے شبد کے ہاتھ نہ پاؤ شبد کہتے ہیں الفاظ کو شبد شبد سب کوئی کہے ہر آدمی کچھ نے کچھ بولتا ہے شبد کے ہاتھ نہ پاؤ الفاظ کے ہاتھ پیر نہیں ہوتے ہیں مگر ایک شبد اوشدی کرے ایک شبد کرے سو گھاؤ ایک لفظ ہے جو علاج کر کے جاتا ہے اور ایک لفظ وہ ہے جو ہزار و زخم دے جاتا ہے آپ جب کہتے ہیں میں آپ سے پیار کرتا ہوں بچے ماں باپ بچے سے تو یہ کتنے بیماریوں کا علاج دے کے جاتا ہے آپ جس کسی کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں شفقت سے ہاتھ رکھ دیتے ہیں آپ مگر بعض وقات موز ہم ایسے الفاظ زندگی میں شاید پہلے دفعہ بھی ہم نے نکالا ہوگا مگر زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں کتنے گھر ٹوٹتے ہیں کتنے رشتے ٹوٹتے ہیں کتنی دوستیاں ٹوٹتی ہیں آپ دیکھیں گے تو پتا چلا وہ سپر آف دو مومنٹ کسی ایک سیکنڈ میں کسی کے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی ہے تو ساری کی ساری چیز ساری کی ساری کمائی دھری کی دھری رہ گئی بنائی ہوئی امارت ایک سیکنڈ کے اندر گیر جاتی ہے ہماری زبان کی وجہ سے کہتے یہ زبان ہے الفاظ ہیں جو علاج بھی کر کے جاتے ہیں اور یہی ہے جو زخم بھی دے کر جاتے ہیں تو الفاظ وہ استعمال کریں جو سامنے والے کی زندگی بنائے آپ کے بچوں کے لئے میں خاص طور پر ایک بات ضرور کہوں گا ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت کریں بچوں کے پرفومنس سے نہیں بچہ اچھا نمبر لائے گا تو پیار کریں گے بچوں پیار میں آئے گا تو پیار کریں گے بچے کو یہ کنڈیشنل بناتے ہیں کہ میرا بچہ اگر یہ یہ ایشیویمنٹ کرے گا تو ہمارا پیار ریزر رکھا ہوا ہے ہم شو کریں گے ہمیں بچوں کی چیزوں سے ان کے پرفومنس سے محبت نہیں ہے ہمیں ہمارے بچوں سے محبت ہے بچہ ہماری اولاد کیسی بھی ہے اس کا پرفومنس کیسا بھی ہے اللہ نے ساری خوبیاں کسی ایک انسان میں نہیں ڈالی ہے اللہ نے کسی کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے ہر ایک میں اللہ نے کوئی خوبی ضرور رکھی ہے تو لوگوں سے کنڈیشنل محبت نہ کرے خاص اپنے بچوں سے وہ اللہ کی نعمت ہے کہتے تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے ہماری اولاد جیسی بھی ہیں ہمیں اولاد سے پیار ہیں اولاد کے مارک شیٹ سے نہیں مارک شیٹ صرف نمبر ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے مستقبل کسی نے نہیں دیکھا ہے تو کبھی بھی اپنے بچوں کے پرفرمنس پہ بچوں کو ڈسکریج نہیں کرنا کبھی بچوں کو ایسا بول نہیں بولنا تو یہ نہیں کر سکتا ہے تیرے سے یہ کبھی نہیں ہوگا تو بیکار ہے ناکارہ ہے آپ کے الفاظ سے یہ مجھ سے نکلنے والے الفاظ آپ کے شاید بہت ہی اس سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو ہمارے اولاد جیسی بھی ہیں ان کو ہمیشہ انکاریج کریں کہ وہ کچھ بھی ہیں کیسا بھی ہے آپ ان کے ساتھ ہے آپ کی محبت ان کے ساتھ ہے آپ کا سہارا ان کے لئے ہے اور آپ ان کے لئے سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہے ماں باپ سال تیس سال چالیس سال کے بعد بچہ یاد رکھے کہ میرے باپ نے مجھے یہ بات کہی تھی جس کی وجہ سے میں یہ کر بیٹھا تھا بچوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں نقش ہو جاتی ہے اس لئے بہت کیفور رہیے گا پربو کو بھی پسند نہیں سختی بیان میں خدا کو بھی پسند نہیں سختی بیان میں اس لئے تو ہڈی نہیں رکھی زبان میں آپ دیکھیں ہماری زبان میں ہڈی نہیں ہے کسی دیکھنے والے نے کئی خوبصورتی سے دیکھا ہے کہ اللہ نے زبان میں ہڈی اس لئے نہیں رکھی ہے کہ اس میں سختی کی گنجائش نہیں ہے اس زبان کو نرمی میں چالو میٹھی زبان سے بات کرو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت تجھ پہ نازل ہوئی کہ تُو لوگوں کے ساتھ جھک کر ملا ہے خدا پیغمبر سے بھی فرماتا ہے کہ تُو پولائٹ رہا جھک کے رہا حلیم رہا اس کے لوگ تیرے پاس آگئے اگر تُو بھی سخت بنتا تُو بھی ترش روئی سے کام لیتا تو یہ سب تیرے پاس سے بھاگ جاتے خدا فرماتے پیغمبر کو چھوڑ کے بھی بھاگ جاتے اگر پیغمبر کی زبان میں مٹھاس نہ ہوتی تو یہ بہت بنیادی تعلیم ہے ہمارے پیدا کرے جب دل میں آجیزی ہوتی ہے تو زبان میں آجیزی آتی ہے چال میں آجیزی آتی ہے انسان کے دل میں اگر حلیمی ہے تو اس کے سارے وجود سے حلیمی آتی ہے دل میں مٹھاس ہے تو اس کے زبان سے بھی وہ مٹھاس ظاہر ہوتی ہے کہتے ہیں میں نہ جو میں نہ کہے تو سب کے من کو بھائے میں نہ تو چڑیا کا نام ہے بھر کہتے ہیں میں نہ میں نہیں ہوں دیکھنے والے نے خوبصورت انداز میں دیکھا کہ میں نہ جو میں نہ کہے تو سب کے من کو بھائے بکری جو میں میں کرے تو گلے چھوری فرائے کہ بکری میں میں کرتی ہے تو چھوری کے نیچے آ جاتی ہے میں نہ جو کہتی میں کچھ نہیں ہوں تو سب اس سے پیار کرتے ہیں سب کو اس کی آواز اچھی لگتی ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ نہیں کچھ ہو شو تو سروے کچھ تھا شو یہ سروے اس صاحب جنہیں بھاوے کچھ نہیں ہوگے تو بہت کچھ بن جاؤگی پانچ تتوامہ سردار چھے بھائی تینو خمیہ نام سبوری خمیہ ایمان ذکر یہ پانچ خوبیاں ہم سنتے پانچ تتوامہ سردار ان پانچوں میں جو لیڈر ہے تینو خمیہ نام وہ افو درگزر معافی دینے جو جک کے چلنے والا ہے ان پانچوں میں یہ خمیہ سردار ہے یہ خمیہ راکھے دہی ماں تینے تین سو اٹھی کرے سلام کہ جو اپنے دل میں آجزی اور انکساری سے رہتا ہے قیامت کے دن وہ سب فرشتے وہاں اٹھ کر ان کو سلام کریں گے اس لیے جک کے رہو گے دیکھئے دیکھنے چھوٹا رہو گے تو سب نیامت ملے گی چھوٹا بن کر رہو گے تو سب نیامتیں ملے گی بڑا بننے پر تو ماں بھی گوز پر سے اتار دیتی ہے جیسے بچے نے یہ امپریشن دینا شروع کیا کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں تو ماں بلتی اب یہ تُو چلتا بن تو خود ہی چل اب میں تجھے گوز میں نہیں اٹھا دی کہ ذرا بڑا بننے جاتے ہیں تو ماں بھی گوز سے اتار دیتی ہیں تو چھوٹے بن کے رہو گے تو پیار سے رہو گے اللہ کے پیار میں اور اللہ کے لاد میں رہو گے اس لیے وَقَبِّرْهُ تَقْبِيرًا اللہ تَبارک وَتَعْلَىٰ کی بڑائی بیان کرو اپنی بڑائی نہیں کرو الحمدللہ اللہ تَبارک وَتَعْلَىٰ کی تعریف بیان کرو اپنی تعریف نہیں کرو وَعِبَادُ الرَّحْمَان اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْدْ هَوْنًا وَإِذَا خَاتَ بَهُم الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا رحمان کے بندے زمین پر بہت آجزی سے چلتے ہیں قرآن نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ اور ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں مگر چال میں بھی گھمن نہیں ہونا چاہیے زمین پر اترا کے چلنے چال میں بھی آپ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کچھ شو کرنے ہیں کچھ شو آف کرنا چاہتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ بات بھی اللہ کو بھاتی نہیں ہے اللہ کے بندے رحمان کے بندے زمین پر آجزی سے چلتے ہیں کوئی جاہل سامنے مل جائے کہتے ہیں تجھ پہ سلامتی ہو تیرے ساتھ بحث تو نہیں ہو سکتی ہے خدا تجھ سے خدا تجھے سلامتی سے رکھے تو پہلے پارٹ کے اندر دوسرے پارٹ میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی نمڑی کھمڑی ویرہ ہسی ہسی مراد نفسانی خواہشات ہے جس سے آپ شہوت کہتے ہیں کہ شہوت نفسانی خواہشات انسان میں جو حیوانی خواہشات ہے کہتے ہیں حیوانی جذبات پہ قابو رکھو غصے پر بھی قابو رکھو کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان تباہ ہو جاتا ہے بہت دفعہ ہم لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں معاف نہیں کرتے ہیں سالوں تک وہ غصہ ہم اپنے دل میں لے پھرتے ہیں دیکھیں جو انسان معاف نہیں کرتا ہے وہ دکھی ہوتا ہے معاف کرنے والا سکھی ہوتا ہے کہتے ہیں آپ جب معاف کرتے ہیں تو ایک کام ہوتا ہے جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں اس دن آپ ایک قیدی کو جیل سے رہا کرتے ہیں جس دن آپ کسی کو معاف کرتے ہیں جس سے آپ کو نفرت ہے اور جس کو دیکھنے سے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوتی تھی غصہ آتا تھا جس دن ہم اس کو نکالنے کی قابل ہو گئے کہ ٹھیک ہے بھئے وہ جانے خدا جانے مجھے اس لینا جانا نہیں ہے آج سے وہ میرے سامنے آئے کہ نہ آئے میرے جذبات پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے جس دن آپ کسی کو معاف کرتے ہیں اس دن آپ ایک قیدی کو آزاد کرتے ہیں اور وہ قیدی کون ہے کوئی اور نہیں ہم خود ہیں ہم خود ہیں جس دن ہم نے کسی کو آزاد کی جس کو کسی کو معاف کیا اس دن ہم نے اپنے آپ کو غصے کے قید سے آزاد کیا اپنے آپ کو اس شخص کے قید سے آزاد کیا کہ جس کے آنے سے ہم کو تکلیف ہوتی تھی تو ہم اس کے قیدی ہو گئے اس کے ہاتھ میں جب چاہے میرا موٹ خراب کر دے مجھے غصے میں لے آئے لیکن جس دن آپ نے کہا کہ تو جانے خدا جانے میں اس سے آزاد ہوں تو میں خود اپنے آپ کو قید سے ریلیز کرتا ہوں تو افو درگزر اور مافی بہت بڑی چیز ہے غصے سے انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے آج تو ڈاکٹرز بھی آپ کو کہتے ہیں کہ یہ سارے نیگیٹیو انرجی ہیں یہ سارے نیگیٹیو تھوٹس ہیں یہ ہمارے جسم کو کتنا نقصان پہنچاتے ہمیں جسمانی طور پر بھی کتنی بیماری ہمارے اندر پیدا کرتی باقی چیزیں تو اپنی جگہ پر ہے تو فرماتے کام کرو دوہ تجو اس کے بعد فرماتے جی کائے دھن سنچو ویرہ سونا نے روپا مال دھن ہوڑا اے بیرانا اے میرے بھائی دولت کیوں جمع کرتے کائے دھن سنچو ویرہ سونا نے روپا اب اس وقت کوئی بینکنگ سسٹم تو تھی نہیں کہ لوگ بینک میں پیسہ جمع کریں یا پروپرٹی غرید کے رکھیں اس وقت تو لوگ جو سونا روپا کی صورت میں دولت ہے جس کو جمع کرتے تھے تو کائے دھن سنچو ویرہ سونا نے روپا اے میرے بھائی یہ سونا اور چاندی کے دھن دولت کیوں جمع کر رہے ہو یہ آج تمہارا ہے کل کسی اور کا ہو جائے گا آپ کتنا بھی جمع کر کے جائے کوئی اپنے ساتھ لے کے تو نہیں جاتا سکندر آزم کیلئے بڑی بات کہتے ہیں کہ دنیا تقریباً فتح کرنے کو نکلا تھا اور کافی فتوحات کرنے کے بعد جب وہ بیمار پڑ گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ اپنے گھر واپس نہیں لوٹ سکے گا تو اس نے اپنے سارے وزراء کو اپنے پاس جمع کر کے کہتے اس کو تین نصیحتیں کی کہ اب میرے مرنے کے بعد میں چاہتا ہوں آپ تین کام میرے ساتھ کریں سارے اس کی چاہنے والے پیار کرنے والے وزراء اس کے منسٹر اور اس کے کمانڈر سارے ساتھ میں ہیں انہوں نے کہا بھی دیکھو میرا کوفن میرا جنازہ میرے طبیب اٹھائیں گے جو فیزیشن میرے ساتھ میں رہتے ہیں جو میرے فیزیشن یہ میرے ڈاکٹر میرا جنازہ اٹھائیں گے جتنی دولت سونا چاندی میں نے جمع کی یہ سب میرے قبرستان تک جانے کی راستے میں آپ اس کو بخیر دینا تاکہ لوگ دیکھ سکے کہ یہ سونے چاندی ہی راستے میں بخیر ہوئے ہیں اور تیسری بات میرے دونوں ہاتھ کو کھلا کب میرے جنازے سے باہر رکھنا تاکہ لوگ دیکھے کہ میں کچھ بھی لے کے نہیں جا رہا ہوں ان کے منسٹر آنکھوں میں آنسو کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں آکر ہم کریں گے جو آپ نے فرمایا لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہی میرا جنازہ اٹھا کے جائے تاکہ دنیا والوں کو یہ پیغام ملے کسی بھی طبیب کے پاس موت کا علاج نہیں ہے آپ کی لائف پرولونگ کر سکتے ہیں زندگی تھوڑی لمبی کر کے دے دیں گے موت کا ابھی تک علاج کسی کے پاس نہیں ہیں یہی لوگ جو مجھے زندہ رکھے ہوئے ہیں یہی مجھے کندے پہ اٹھا کر اب کبرستان لے جا رہے ہیں اور جو ہیرے جواہرات میں نے جمع کی ہیں لوگ دیکھ لیں بس اب یہ غیروں کا ہے میرا تو کچھ بھی نہیں میں انہی کے اوپر سے گزر رہا ہوں کچھ بھی اس میں سے مجھے حاصل نہیں ہوا اور میں دنیا سے جیسا آیا تھا ویسا جا رہا ناغو تو آئیو بندے دھگیوں اور تو لوڑے جائش تو ناغو ناغو تو آئیو جائش تو ناغو ویسا آیا تھا ویسا ہی جانے والا ہے شکر ہے خدا کا انسانیت رہتے ہیں اتنی شرم رکھ لیتے ہیں ایک دوسرے کی ورنہ تو انسان جیسا آیا ہے ویسا چلا جائے گا تو جسم کے بارے میں کہتے ہیں آپ سوچو قائیں دھن سنچو ویرہ سو نانے روپا قرآن حکیم میں اللہ نعامتوں کا ذکر فرماتا ہے اللہ دولت جمع کرنے حاصل ہوتی اللہ فرماتا ہے کہوں میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانتا ہوں ہر اس چیز سے خلقت کی جس میں شر موجود ہو یا اس نے جو چیزیں پیدا کی ہے اس کے شر کے پہلو سے یعنی اللہ نے ساری اچھی نیامت پیدا کی ہے مگر انسان اس کو غلط استعمال بھی کرتا ہے عقل انسان نے ہمیں ترقی کے واسطے دی ہے مگر انسان کسی کو مارنے قتل کرنے انسانیت کو تباہ کرنے تک کے ہتھیار اسی عقل کو استعمال کر کے بناتا ہے تو یہ عقل کا غلط استعمال ہے تو اللہ فرماتا ہے میری نعمت کا غلط استعمال نہیں کرو مال دولت اللہ کی نعمت ہیں تمہارے مال میں غریبوں کا بھی حق ہے تمہارے مال میں محروموں کا بھی حق ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرو اور تم بھی اس کو استعمال کرو تو اللہ کی جو نعمت میں مل رہی ہے دنیا میں دولت کی صورت میں اللہ فرماتا ہے تم اس آیا ہے موسی علیہ السلام کے زمانے میں قارون ایک بہت دولت من آدمی تھا اتنا دولت من آدمی اس کی دولت کو چھوڑ دیجئے دولت کی اتنی اتنی نہیں معلوم اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے واسطے طاقتور مزدوروں کی ایک جماعت تھی طاقتور مزدوروں کی ایک جماعت تھی اللہ فرماتا ہے اہل علم نے کہا کہ اے قارون اس طرح اتراک مت چل زمین پر گھمن سے مت چل وقت تک اللہ دار آخرت اللہ نے آخرت میں جو تجھے دیا ہے اس کو بھی حاصل کر دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ چھوڑ اور جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے تو بھی دوسرے پہ احسان کر اللہ نے تجھے دیا ہے تو بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کر یہ جو کچھ میرے پاس ہے مجھے اللہ نے دیا ہے میری ذہانت کی وجہ سے مولان نے فرمایا اگر تمہیں ترقی کی ہے تو یہ من سمجھنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دفعہ وہ اپنے خزانوں کے ساتھ تھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا ہے دنیا کو اپنا خزانہ دکھانے کے لئے اللہ نے حکم فرمایا زمین پھٹ گئی وقارون اپنے تمام خزانوں کے ساتھ زمین پہ دھس گیا نام و نشان ختم ہو گیا وہ لوگ جو کل تک کہتے تھے خدایہ ہمیں بھی قارون کے خزانوں جیسا کوئی خزانہ مل جائے کتنی نعمت اس کو ملی ہے تھوڑی سی لکشیری اس میں سے مجھے بھی مل جائے دوسری صبح اٹھ کر کہتے خدایہ معافی مانگتے ہیں تیری حکمت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا جو تیری نعمت تی قدر نہیں کرتا ہے تو اسے اس طرح سے ختم کر دیتا ہے تو یہ تاریخ میں یہ واقعات قرآن شریف میں یہ واقعات موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے دی ہوئے نعمتوں کا استعمال کرو حضر امام بھی فرماتے ہیں ایکیومیلیشن آف ویل فور دس ایکیومیلیشن ایکیومیلیشن پیسہ جمع کرنا صرف پیسہ جمع کرنے کے واسطے یہ اچھی بات نہیں ہے آپ اپنے لئے اپنی اولاد کے لئے اپنے معاشرے کے لئے آپ خرچ کرتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں اچھی بات ہے مگر جس کی آپ کو ضرورت ہے آپ استعمال کریں جو زیادہ ہے وہ آپ شیئر کریں تو قرآن حکیم بار بار ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ دولت کے تم مالک بن کے مدبر جاؤ جس طرح گنان میں ہے تو آپ پہ آپ اس سیٹھ نے بیٹھو ایجنٹ بنا کر بھیجا گیا تھا ایجنٹ بنتے بنتے سیٹھ ہی بن گیا سیٹھ کو بھل گیا خودی مالک بن گیا آج آپ کو معلوم ہے دنیا کی ریپورٹ آئی تھی آپ کو معلوم ہے کہ آج کی زمانے میں دنیا کی دولت دنیا میں جتنی دولت ہے دنیا کی ساری دولت کی ساٹھ فیصد دولت سکسٹی پرسنٹ اپ دو ویلت اپ دو ورل اس کنٹرول بائی ون پرسنٹ اپ دو پپولیشن دنیا کی دولت کا ساٹھ فیصد دولت ایک فیصد لوگوں کے ہاتھ میں ہے باقی چالیس فیصد کے لیے باقی نینانوے فیصد کے لیے چالیس فیصد رہ جاتا ہے یعنی سو آدمی اور سو روپے اگر ہو تو ایک آدمی ساٹھ روپے لے جاتا ہے اور باقی نینانوے آدمی کے واسطے چالیس روپے چھوڑ کے جاتا ہے کہ تم آپ اس میں باقی لینا جس سوسائٹی میں یہ حالت ہو تو وہاں فساد کیوں نہیں ہوگا وہاں جگڑے کیوں نہیں ہوگے وہاں مارا ماری کیوں نہیں ہوگی وہاں جنگ کیوں نہیں ہوگی اللہ فرماتا ہے دولت کو ایک ہاتھ میں مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو تم مال کو خدا بنا کر بیٹھے ہو لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو دنیا کی چیزوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسے خدا سے محبت کی جاتی ہے ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے مال کی محبت نہیں مال جمع کرو لیکن تمہارے مال میں دوسروں کا بھی حق ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرو بڑی سٹرونگ سورہ ہے یہ قرآن کی جب بھی میں اسے پڑھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے مولا کے شہزادی ہو شہزادی جب ہمارے ساتھ ہوتے تو اکثر وہ فرمائش کرتے تھے کہ مشنری یہ سورہ سناؤ ان کو سننے کا بھی بڑا مزا آتا تھا اور میننگ بھی بہت پاورفول ہے ایسے تانہ دینے والے اور غیبت کرنے والے کے لئے خرابی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے جو پیسہ جمع کرتا ہے گنتا رہتا ہے پیسہ جمع کرتا گنتا کیوں ہے تو میک شور کہ کل سے آج زیادہ ہے کی نہیں ہے اب روز روز گنتے اس کا مطلب کل سے آج بڑھا کی نہیں تو بڑھنے کے فکر میں رہتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے میرا مال مجھے ہمیشہ کے واسے زندہ کر دیا ہے یہ مال مجھے ہمیشہ کے واسے زندہ کر دیا ہے خدا کی طرف سے اس کی نفی آ رہی ہرگز نہیں ایسے آدمی کو تو ہتمہ میں ڈالا جائے گا اور پھر خود خدا سوال پوچھتا ہے تجھے کیا معلوم ہتمہ کیا ہے میں تجھے بتاتا ہتمہ کیا ہے یک جہنم ہے اللہ کے جلائی ہوئی وہ آگ ہے جو دل سے اٹھتی ہے یعنی یہ اس مال کے آگ کی گرنی جو ہے جلن ہے تیرے سینے سے پہ اس کے سینے سے اٹھے گی یعنی یہ مال بجائیں سکون دینے کے وہ مال جو شیئر نہیں کرتا لوگوں میں باڑتا نہیں ہے لوگوں کو اس کا حق نہیں دیتا ہے اللہ فرماتا یہ مال اس کو ہمیشہ زندہ کرنا تو کیا جہنم بن جائے گا یہ مال اور اس کی جلن اس کے دل میں اس کو محسوس ہوگی صرف اس کے جسم میں نہیں اور بڑے بڑے ستون کے ساتھ آگ کے اندر اسے وہاں باندیا جائے گا یعنی یہ دولت بجائے رحمت بننے کے زہمت بن جاتی ان لوگوں کے واسطے جو دولت کو شیئر نہیں کرتے اس لئے قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمیں اس بات کی تلقین کی میں ایک اور سٹرونگ آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج سونا روپہ جمع کرنے کی باتیں بہت ہوئی ہے تو قائدن سنچو ویرہ سونا نے روپہ اللہ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے صرف اس کا جو میسج ہے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ مال سے محبت کر کے صرف جمع نہیں کر اللہ نے بہت خوبصورتی سے اس کو کولیفائیں کیا ہے وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں سونا چاندی جمع کرنا اٹسل اپنی جگہ کوئی بری بات نہیں ہے وہ فی سبیل اللہ اور ان کو اللہ کی خرچ نہیں کرتے ہیں یعنی صرف جمع کرتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں ان کے واسطے ہی لاگو نہیں پڑتا ہے جو جمع کرتے ہیں اللہ کی راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دو دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دو یوم یحما علیہ فی ناری جہنم جس دن یہ سونا اور چاندی جہنم کے آگ میں گرم کیا جائے گا فَتُقْوَا بِهَا جِوَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ اور اس کے ذریعے سے ان آگ میں تپائے ہوئے لالالال سورنے اور چاندی کے ذریعے سے ان کی پیشانی داگے جائیں گی ان کے پہلوں کو داگا جائے گا ان کے پیٹھ کو داگا جائے گا حَازَلَّذِي مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے نا جو تم اپنے واسطے جمع کرتے تھے یہی ہے نا جو سونا چاندی جو تم سمجھتے تھے کہ تمہیں ایٹرنل کر دے گا یہی ہے نا جو تم جمع کرتے تھے فَزُقْو مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُنْ کھاؤ جو کچھ تم جمع کرتے تھے یہ آگ میں گرم کی ہوئی تمہارا تمہارا سونا اور چاندی کھاؤ اسی کو کھاؤ ابھی تم مقصد کیا ہے مال اللہ دے اس کا شکر کریں اور شکر کا بہترین طریقہ شکر عملی ہے کہ ہمیں اپنا حق بھی رکھنا ہے اور اس مال میں یہ کبھی نہ بھولیں خدا کے راستے میں خرج کریں ضرورت مندوں کا اللہ فرماتا ہے اس میں حق ہے جنرل سٹی کے ساتھ مولا نے فرمایا فیاضی کے ساتھ سوسائیٹی کے اندر اپنا کردار ادا کرے تو پھر وہ دولت ہمارے واسطے نعمت بن جاتی ہے رحمت بن جاتی ہے تو دولت سے صرف محبت کرنے کو منع کیا گیا ہے باقی دولت دنیا کی ایک رحمت ہے اور اس رحمت کے لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنا چاہئے تو یہاں ہمیں فرمایا گیا کائے دھن سنچو ویرہ سو نانے روپا مال دھن ہواڑا اے بیرانہ کچھ تیری کائیا پرانی گانٹھ گن تھانی ان سے باندھی تیری کائیا تیرا کچھا جسم ہے جو جوڑوں سے بندہ ہوا ہے جوڑوں سے بننے کا ایک تو ہمارے باڈی میں بہت سے جوڑ ہے اور ہماری باڈی ہمارا جسم جو ہے وہ کئی چیزوں کے ساتھ اس طرح اٹیجڈ ہے کہ وہ سپلائی اگر نہ ہو تو ہمارا جسم زندہ نہیں رہ سکتا ہے جیسے فرمایا ان سے باندھی تیری کائیا کہ تیرا جسم کھانے کے ساتھ بندہ ہوا ہے اب کھانا نہیں ملے تو بندہ مر جاتا ہے پانی نہیں ملے تو بندہ مر جاتا ہے آکسیجن نہیں ملے تو بندہ مر جاتا ہے یہ سپلائی بند ہو گئی تو مر گیا خون کم ہو گیا تو مر گیا دل بند ہو گیا تو مر گیا اللہ فرماتے ہیں کنڈیشن ہے تیرا جسم جو ہے وہ ایٹیشٹ ہے بہت ساری سپڑائیوں کے ساتھ اس میں کھانا پینا بھی ہے اس کے ساتھ تیرا جسم بندہ ہوا ہے کہاں یہ مت سمجھ کہ تیرا جسم کوئی انڈیپینڈنٹ چیز ہے جس پہ تم مزے کر رہا ہے کاچی تیری کائیہ پرانی گانٹ گنٹھانی ان سے باندھی تیری کائیہ کھانے پینے کے ساتھ تیرا جسم بندہ ہوا ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تیری محبت کھانے پینے کے ساتھ بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اے جی کائیہ نگری ماہ ایک چور ڈھکے چھے ڈھکتاں کینے نہ ہو دی تھا تیرے جسم کی نگری میں تیرے جسم کے شہر میں ایک چور چپکے سے داخل ہو رہا ہے اس چور کو داخل ہوتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے تو ہمارے جسم میں چور کون گھسا ہوا ہے اچھا یہ بھئی ہم فرماتے ہیں اس کے داخل ہونے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے کسی نے دیکھا نہیں بھئی دیکھے گا کہاں سے جس دن سے بندہ پیدا ہوا اسی دن یہ ساتھ میں آیا ہے جس دن ہم پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے ہمارے ساتھ یہ ہے کلام مولا میں ہے نا ماتا او درسو بادک نکلا اس کو آیا موت کا پیغام جس دن آپ کی زندگی شروع ہوئی تو موت کے بغیر زندگی کا تصور تو ہے نہیں زندہ مردہ ہے تب تو زندہ ہے نا تو اس دن سے موت ساتھ میں ہے تو یہ چور جو ہمارے بارڈی میں گھسا ہوا ہے فرماتے ہیں یہ ملک الموت ہے جو لگا ہوا ہے اس کا ایک اسائنمنٹ ہے ہمارے ساتھ ہے اپنے ٹائم پر وہ اپنا کام کرے گا تو تمہارے کایا نگری میں تمہارے جسم میں چور داخل ہو گیا ہے اس کو داخل ہوتے ہوئے کوئی دیکھ نہیں سکتا اب وہ ہمارے بارڈی کی تواہی کس طرح کرتا ہے یہ پہلا لیدھا کوٹ ویرہ نو دروازہ پچھی لیدھو کایا کے روہنز یہ کوٹ ہمارے اس بارڈی کو کوٹ کہتے ہیں قلعہ ہے یہ نگری ہے شہر ہے جو بھی آپ کہیں پہلا لیدھا کوٹ ہمیشہ آپ دیکھیں عام طور پر جو طبعی موت ہوتی ہے انسان کی نیشورل دیت ہوتی ہے تو ایک لیول پہ انسان کی بارڈی گریجوالی ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہے ناکارہ بننے لگتی ہے اور ایک ایسا سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے کہ جہاں سول روح رہنے کے قابل نہیں ہوتی اور وہ جسم سے نکل جاتی ہے بالکل ایسا کہ اگر آپ کسی مکان میں رہتے ہیں اور اچانک آپ کے مکان کی چیزیں غائب ہونے لگے ایک دن پتا چلا اچھا توڑ گئی ہے ایک دن پتا باقی دیواریں بھی چلی گئی ہیں دروازے بھی چلے گئے ہیں پانی کی سپلائی بھی بند ہو گیا گیس کی سپلائی بھی بند ہو گیا بجلی بھی بند ہو گئی آس پاس رہنے والے لوگ بھی چلے گئے تو آپ کہیں گے بھئی اب اس گھر سے جی کو لگانا کیا چلو ہم بھی چلتے ہیں تو جب گھر رہنے کے قابل نہیں رہتا تو آپ چھوڑ دیتے ہیں نا تو فرماتے ہیں وہ اسی طرح ملک الموت جسم کو پہلے آپ کے باڈی پہ اٹیک کرتا ہے کس طرح اٹیک کرتا ہے پہلا لیدھا کوٹ وہ سیز کرتا ہے آپ کی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے آپ کی باڈی کو ویرہ نو دروازہ تمہارے نو دروازوں کو بند کرتا ہے دو ہماری آنکھ دو کان دو ناکھ ایک مو اس طرح نو بار نگری جسے کہتے ہیں نا نو دروازے والے نگری یا نو دوار والے نگری اس قرآن میں بھی ہے بھائیو بھرم نو دوار نتچوے مائن نرک بھرائے نو دروازے متواتر لیگ ہو رہے ہیں تو یہ نو دروازے ہیں کہتے ہیں پہلے آپ کے نو دروازوں کو لے لیتا ہے اب دیکھیں بینائی چلی جاتی ہے سماعت چلی جاتی ہے سانسیں اکھڑنے لگتی ہے زبان بند ہو جاتی ہے کہتے ہیں آپ کے جو مین آرٹریز ہیں مین روڈز ہیں آپ کے ان کو بلوک کر دیا جاتا ہے تو لیٹری آہستہ آہستہ آپ کا بوڈی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا تو سول ظاہر ہے جب بوڈی میں رہنے کے اس مکان میں رہنے جیسا رہا ہی نہیں ہے تو اب اس مکان میں کیا رہنا تو پہلا لیدہ کوٹ ویرہ نو دروازہ پچھی لیدو کائیہ کے روحنس اس کے بعد جو بوڈی میں روح ہے اس کو وہ لے کے چلا جاتا ہے تو جنرل پروسس یہ ہے کہ پہلے وہ جسم سے شروع کرتا ہے جب جسم ناکارا جس کو ہم موت کہتے ہیں جب جسم اب سسٹین کرنے کے قابل نہیں رہتا کہتے ہیں روح اس میں سے پرواز ہو جاتی ہے اے جی لوٹی تیری نگری ویرہ ہوئی رہ چوباری تیرا یہ جسم کا نگر جسم کی نگری لٹ گئی اور تہس نہس ہو گئی کھیتر کھڑس لا ہوا کل تک جو ہرہ بھرہ کھیت تھا ابھی وہ اجڑی ہوئی زمین بن گئی ہے وہاں ابھی کچھ بھی نہیں بچا ہے کچھ بھی تیرے پاس نہیں ہے اے جی ماں تیرے مٹڑی ماہیں دیڑی بھیڑی جائش کلر خواہش تیری دیہا جب آتما نکل گئی ہے جسم بیکار رہ گیا اجڑ گیا ہے جسم تو اس کو اٹھا کے جا کے قبر میں ڈال دیتے ہیں شمشان لے جا کے جلا دیتے ہیں کہ ابھی سنا اپنے گناہ میں کہ پڑی رہے تو کھیڑا پڑے باڑی راکج تھائے نہ رکھ کر انہیں نہ کی تو سو جناور کھائے اب جانور کھا جاتے ہیں یا زمین میں دفن کر دیتے ہیں یا آپ ان کو آگ میں جلا دیتے ہیں تو ماتیز مٹڑی ماہیں دیڑی بھیڑی جائے یہ آپ کا جسم جس پہ ہم اتنا ناز کرتے ہیں کتنا خیال کرتے ہیں کچھ تو ضروری جسم کی سنبھال کے واسطے مگر اس سے کہیں زیادہ جسم کے ڈیکوریشن کے واسطے جسم کے ڈیکوریشن میں اربو ڈالر کا خرچ ہو رہا ہے روزانہ دنیا کے اندر بھر ٹھیک ہے کر رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں مگر کہا یہ سب مٹی میں مل کر ایک دفعہ مٹی بن جائیں گی کلر خواہش تیری دیہا یہ جو شور زمینیں ہیں یہ تیرے جسم کو کھا کر ختم کر دے گی اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا یہ جہاڈ کرے اوپر ویرہ بھائی پون جرشے تیری ہڈیاں نکل آئیں گی بار اور ہڈی پر تھنڈی ہوا چلے گی برفیلی ہوا چلے گی یعنی کہتا ہے مرنے کے بعد یہ کتنی عذیت تجھے برداشت کرنی ہے کہ کائے رے اوپر ہاتھ کا رے اوپر ویرہ بھائی پون جرشے تیری ہڈیوں پر ہوا چلے گی جا جا ورسے گا میں تھنڈی ہوا بھی ماں لگنے والی ہے بارش میں بھی تُو بغیر کسی سپورٹ کے اور بغیر کسی چھتر کے بغیر کسی سہاری پڑا رہے گا اور بارش میں بھی تُو بھیگتا رہے گا ایک گنان مہارس پھر بھڑاوے صدر دن ایک گنان امیر اسمی تھا پھر صدر دن فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت حکمت سے بھرپور گنان تم کو ہم نے سنایا ہے اس کو سنو اور اس پر غور کرو جو مین میسج آج کے واضح میں اور دوسرا جو دنیا کی محبت ہے مال کی محبت ہے ایک حد تک ہر چیز ٹھیک ہے ایک سیٹ جو ہے وہ اپنے منشی اپنے اکاؤنٹن سے ایک دفعہ کہتا ہے کہ بھائی ذرا حساب کر کے تو بتاؤ ہمارے پاس دولت کتنی ہے اب وہ زمانہ تو ہے نہیں کہ آپ نے کلک کیا اور آپ کے سکرین پہ آگئے آپ کے پاس کتنا ویلت ہے کیش کتنا ہے اور آپ کے بینک میں کتنا ہے اور آپ کی پروپرٹی کتنی ہے وہ منشی ہے اس کو تو ساری سونا روپہ جو جمع کے اس کی گنتی کرنی ہے تو منشی نے کافی ٹائم لگایا اس کو ریمائنڈ کریا منشی جی کیا ہوا بھے پتا چلا کتنی دولت ہے میرے پاس سیکنڈ ٹائم ریمائنڈ کریا منشی جی پتا چلا دولت کتنی ہے میرے پاس اس نے کہا جی میں نے حساب پورا کر لیا میں نے حساب لگا دیا سیڑ جی آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر آپ کی بارہ پشتیں اگر آپ کی بارہ جنریشنز بیٹھی بیٹھی کھائیں تب تک آپ کی یہ دولت وہ کھا سکتی ہے تب تک استعمال کر سکتی ہے اتنی دولت آپ کے پاس ہے کیا کہا میری بارہ پشتیں بیٹھ کے کھا سکتی ہے اتنی دولت میرے پاس ہے کہا جی سرکار آپ کے پاس اتنی دولت ہے میری تیروی اور چودویں جنریشن کا کیا ہوگا میری تیروی اور چودویں پشتوں کا کیا ہوگا اگر دولت کے معاملے میں ہمارا حال یہ ہے تو پھر خدا ہی حافظ ہے اپنے لئے مولا فرماتے ہیں اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے ان کے بچوں کے لئے سوچیں مگر یاد رکھیں بچے بھی اپنا کچھ کریں گے ضرور ان کے بچے بھی اپنا کچھ کریں گے ضرور چودہ پیڈی تک سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ہاتھیں سو ساتھیں کچھ نیکیاں ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانی ہے خدا پہ توقل بھی کرنا ہے تو بیلنس لائف مولا ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ چھوڑے لیکن آخرت کو بھی اپنی نظروں سے دور نہ کریں کیونکہ وہ ہماری اصل منزل ہے اور وہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے نور مولانا شاہ کریم الہسین حاضر امام ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے مولا گجمانت کی تمام گناہ ماف کریں سب کی نیک امیدیں پوری کریں آخری دم تک ایمان سلامت رکھے سکھی سلامت اور آباد رکھے دیدان نصیب کریں سلوات پڑے دندار اللہم سلی اللہ محمد دیو آدھ ایجی سامی راجو آوے جنگی دولا ور جاوے سامی راجو آوے جنگی دولا ور جاوے چاو دی سے چاندرونہ ہو آرے او پرانیاں کائم جین نے آرادو اللہ کا پورکہ میرے مابی سارو شاہ پورکہ میرے سمبرو رے او پرانیاں کائم جین نے آرادو ایجی ناملین کمانی بھیرا ہسی 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 ملانا کام کی روگ دوے تجورے او پرانیاں ملانا او پرانیاں کائم جین او پرانیاں کائم جین او پرانیاں او پرانیاں ملانا کائم جین او پرانیاں کائم جین کائم جین او پرانیاں او پرانیاں او پرانیاں ان سے باندھی تیری گایارے ہو پراریاں کائم جیندے آرادو اے جی کائم جیندے آرادو کائم جیندے آرادو کائم جیندے آرادو ایک چور دکے چھے دھکتا کےڑے نو دیتھارے ہو پراریاں کائم جیندے آرادو اے جی پہلا لیدھا کو تر نیرہ نام دروازا پچھلی دو کائیاں کائم جیندے آرادو اے جیندے آرادو اے جیندے آرادو موٹی تیری نگڑی پیلاں ہوئی رے چوباری کائم جیندے آرادو اے جیندے آرادو اے جیندے آرادو ماں تیرے بیٹھڑی ماں ہے تریڑی بیڑی جائے شے کلر کھائے شے پیری دہاری اوپاڑیاں کائم جینے آرادو اے جینے آڑ کارے اوپر ویرہ بای پاوانا جارے شے جا جا ورسے گاہ میں گرے اوپاڑیاں کائم جینے آرادو اے جینے آنا مہا رسے ایرہ بنا وی صدر دین 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 ایرہ بنا وی صدر